زمبابوے کے خلاف ٹی ٹنٹی سیریز کے پاکستان کے قومی سکارڈ میں محمد رزوان نے چھ بڑی تبدیلیاں کر ڈالی پاکستان کا نیا پندرہ رکنی سکارڈ زمبابوے خلاف ٹی ٹنٹی سیریز کے لئے سامنا چکا ہے اور محمد رزوان نے چھ نیا پلائرز کو پاکستان کے ٹی ٹنٹی سکارڈ میں شامل کر لیا ہے زمبابوے ٹوار پر پاکستان کا پندرہ رکنی سکارڈ کیا رہنے والا ہے اور پاکستان اور زمبابلے کی ٹی موقع درمیان ٹی ٹی سریز کا شیڈول بھی جا لیتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن سے پہلے آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کر رہے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے گرم کو پوچھ کر دیں تاکہ آپ کو کلٹ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹس فیوچر میں مل سکیں تو فرنس پاکستان اور زمبابلے کی ٹی موقع درمیان تین ونڈے اور تین ٹی 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 میچ پر مشتمل سریز کھیل جانے ہی ہے اور تین ٹی 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 میچ کی سریز کا آغاز ایک دسمبر دوہزار چوبیس سے ہوگا جو کہ پہلا ٹی 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 میچ ایک دسمبر کو کھیل جائے گا اور یہ آپ کو شام کے چار وجی سٹارٹ تو وہ دکھائی دیا جائے گا جبکہ دوسرا ٹی 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 میچ تین دسمبر دوہزار چوبیس کو یہ بھی بولوائیو کے مقام پر کھیل جائے گا جبکہ تیسرا اور آخری ٹی 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 میچ پاکستان اور زمبابلے کی ٹی موقع درمیان پانچ دسمبر دوہزار چوبیس کو کھیل جائے گا اور یہ بھی بولوائیو کے مقام پر شیئی ڈیول کیا گیا ہے اور ان تمام میچز کی ٹائمنگ ہے شام کے چار بجے تو فرنس پاکستان اور زمبابلے کی ٹی موقع درمیان جو ٹی ٹی سریز کھیل جائے گی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستانی کپتان محمد رزوان نے چھے بڑی تبدیلیاں پاکستان کے ٹی 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 سکارڈ میں کر ڈالی ہیں اور نیا پندرہ رکنی حتمی سکارڈ سامنے آ چکا ہے اور محمد رزوان نے خود کو رش دے دیا ہے کپتان ہوں گے آغا علی سلمان جبکہ نمبر دو پر ہے احمد دانیال جو کہ لاہور کلندر کے فاسٹ بولر ہیں نمبر تھری پر آپ کو ارافت میہاس پاکستان کے ٹی 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 سکارڈ میں جگہ بنا دے ہوئے دکھائی دی جائیں گے جبکہ نمبر فور پر فاسٹ بولر ہارس رعوف کے ساتھ ٹی مریجمت جائے گی اور نمبر فائی پر وگڑی بربلے باز حسیب اللہ خان کو پاکستان کی ٹی 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 سکارڈ میں شامل کر گیا ہے جبکہ نمبر سکس پر آر اونڈر جہانداد خان بھی اس ٹی 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 سکارڈ کا حصہ ہے نمبر سیون پر آباس افریدی بھی اس ٹی 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 سکارڈ میں شامل ہو چکی ہیں جبکہ نمبر ایٹ پر محمد حسن ہے جو کہ فاسٹ بولر ہیں یہ بھی شامل ہو چکی ہیں نمبر نائن پر عرفان خان نیازی جو کہ کراچی کنگز کا زبردست پاولیٹر پلئر ہے یہ بھی شامل ہو چکا ہے اور نمبر ٹن پر نام ہے اُبھرتے ہوئے سٹار امیر بن یوسف جبکہ نمبر الیون پر ایک اور اُبھرتے ہوئے آل راؤنڈر پاکستان گرل ٹیم کے قاسم اکرم شامل ہو چکے ہیں نمبر ٹویل پر نام ہے ساہب زدہ فرہان کا یہ جو کہ اپنر پلئر ہے یہ بھی شامل چکے ہیں نمبر تھرٹین پر نام ہے سوفیان مقیم کا یہ بھی پاکستان کے ٹی 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 سکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں نمبر فورٹین پر نام ہے تیب طاہر کا یہ بھی پاکستان کے ٹی 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 سکارڈ کا حصہ ہے اور نمبر ففٹین پر عثمان خان کو پاکستان کے ٹی 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 سکارڈ میں شامل کے گئے ہیں تو فرنڈز آپ کی خیال سے یہ ٹی 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 سکارڈ کیسا ہے اپنی قیمت ترائی کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجئے گا